اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسلی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہو ٹی وی تازہ ترین خبر آئی ہے جی مری سے ایکسپریس وے پر ڈنہ کے مقام پر نیجی ہوتل کے کمرے میں چار سہیہ جو ہیں وہ بے ہوش پائے گئے تھے جن میں سے تین افراد جو ہیں وہ جان بھاک ہو گیا اور ایک کی حالت جو ہے وہ غیر ہے رپورٹ یہ ہے کہ جان بھاک افراد کی شناخت اٹھائیس سالہ محمد عویس تیس سالہ فیصل آیاز اور تیس سالہ محمد شاہ رخ کے نام سے ہوئی ہے جبکہ بے ہوش ہونے والے کی شناخت محمد کے نام سے ہوئی چاروں سہیہوں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے تفصیلات کے مطابق تھانا پٹریٹا کے علاقے میں ہوتل کے کمرے میں چار افراد کے بے ہوشی کی حالت میں ملنے کے اطلاع پر پولیس اور امدادی کارکن موقع پر پہنچے چاروں افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پہنچ کر تین افراد دم توڑ گئے ہیں جبکہ ایک بے ہوش ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مری کے مطابق چاروں افراد ہوتل کے کمرے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے تھے مری پولیس نے واقعے کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ لاشوں کے پوسٹ مارٹم اور دگر فرانزک شواہد کی روشنی میں بجائے موت کا تیون ہو سکے گا میرٹ پر تحقیقات کرتے ہوئے قانون کے مطابق کاروائی کو یقینی بنایا جائے گا اچھا جی یہ خبر اس لیے بھی ضروری ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی بھر بھاری کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان گئی ہے مری میں اور بڑا افسوسناک وہ واقعہ تھا بہت سے بچے بھی تھے اس کے اندر شامل تھے تو ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے حالانکہ میں خود میرا گھر ہے پٹریاتا میں اور میں جب بھی جاتا ہوں اپنے گھر میں سٹیک کرتا ہوں ایک دو دن کے لیے اور پھر واپس اپنے کام کے لیے اپنی جگہ واپس آ جاتا ہوں جہاں میں یہ نیوز کا کام کرتا ہوں میں نے اکثر وہاں دیکھا ہے ہم لوگ جب جاتے ہیں وہاں بزاروں میں کوئی چیز لینے کے لیے تو مختلف پاکستان کے علاقے سے لوگ آئے ہوتے ہیں خصوصاً لاہور کراچی سے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ لڑکوں کے بھی گروپ آئے ہوتے ہیں اور اتنی بےہودگی اور زبانیں اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ عجیب طرح کا ایک محول جو ہے وہاں بنابا ہوتا ہے اب یہاں پہ تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا کہ آیا یہ ہیٹر کی وجہ سے ہوا ہے یا اور وجوہات نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نشا بھی کیا جاتا ہے یہ تو اب بڑا عام سا ہے جو ہے اب اگر آؤٹڈور جاتے ہیں تو یہ تمام چیز ہم نے سال لے کر جاتے ہیں اور ساری رات پھر جب آؤور ڈوز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ نتائی جاتے ہیں ایک یہ بھی معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے ایک گیس کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سردی کی وجہ سے انہوں نے لگایا تو گیس لیک ہوتی رہی یا کوئی اس طرح کیونکہ ایک دم سے اس طرح موت ہو جانی تین جوان بچوں کی تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اب یہ چوتھا فرض جو ہے محمد ہے یہ جب ہوش میں آئے گا تو بتائے گا کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ میرا خیال سے یہ تین وجوہات ہی ہو سکتی ہیں یا آؤور ڈوز جو نشے کی ہوتی ہے وہ لی گئی ہے یا پھر گیس لیک کا مسئلہ ہے یا پھر زہریلا کھانا ہے لیکن زہریلا کھانے کے حوالے سے تو اتنا نہیں میں کچھ کہہ سکتا لیکن بارہ تین یہ وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اور وجہ جو ہے میرے نزدیک کوئی نظر نہیں آتی اور اتنے لوگ ہوتے ہیں لاہور اور کراچی جس سے کوئی بات کر لے یا پوچھ لے جی ہم کراچی سے آئے ہیں ہم لاہور سے آئے ہیں اور پتہ نہیں کس قسم کی یہ لوگ انجوائیمنٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ گھنٹے جو ہے یہ سڑک بلوک سڑک پہ جو ہے گھڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کون سی انجوائیمنٹ ہے ہماری تو سوچ سمجھ سے باہر ہے میں خود جب پاکستان میں چودہ انگاست ہوتی ہے یا اس طرح کوئی سپیشل ڈیز ہوتے ہیں تو میں نے کوئی ضروری کام کرنا بھی ہو تو میں اس کو ڈیلے کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ روڈ ہی بند ہے تو نہ کبھی بچوں کو لے کے ہم باہر نکلے ہیں نہ خود نکلے ہیں کیونکہ بلوک روڈ میں کھڑے ہونا تو گھر میں بیٹھنا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک بلوک ہوگی یا پوری سڑک تو اس کے بعد آپ اس میں بیٹھے ہیں اور الٹا پھر آپ سسٹم کو گالیاں دیتے ہیں تو بھائی آپ ہی نہ نکلے نہ ان دنوں میں گھروں سے بیٹھ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حالات ہوں گے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں جو کچھ پہلے مری میں ہو چکا ہے برہ باری میں کیا کچھ ہوا ہے تو برائے مربانی جذوات کو تھنڈا رکھیں برہ پٹتی ہے ہر سال پٹتی ہے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے آپ ہفتہ ایتوار والے دن نہ آئیں کسی اور دن آ جائیں کوئی چھٹی لے لیں ہفتے والے دن کام کر لیں کوئی اس طرح اس چیز کو اگر آپ مینج کریں گے تو آپ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں تو یہ باقی ان چیزوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اکیلے آپ جا رہے ہیں مری تو یہ آپ سوچئے گا بھی نہیں کہ آپ لوگ اکیلے جا رہے ہیں اور بڑا انجوائیمیٹ آپ کریں گے کچھ بھی نہیں ہوتا ساری رات آپ یقین کریں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا تو شکر ہے ہمارا گھر ہے اپنا پٹریاتا میں تو ہم لوگ تو اس طرح نہیں اس چیزوں سے گزرتے ہیں بڑا کہ ہم شام کو گاڑی بھی وہاں سے نہیں ہم لوگ نکالتے ہیں واک کر کے بزار تک جاتے ہیں وہاں سے جو چیز جوگرہ لینی ہوتی ہے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں لیکن جو حال وہاں پہ لوگوں کا دیکھتے ہیں اور گاڑیوں نے اتنا غصہ چڑھتا ہے والدین پہ بھی اس لیے غصہ چڑھتا ہے یار کیوں بچوں کو یہ خوار کر رہے ہیں گاڑیوں میں بچے رو رہے ہیں بری ان کی حالت ہے پھر آپ لوگوں نے ہیٹر کا آپ لوگوں کا ہر گاڑی کا نظام آپ کو پتا ٹھیک نہیں ہوتا مطلب آپ کی کس قسم کی انجوائیمنٹ ہے ذنی عذیت اولاد کو دینی اور خود بھی لینی تو میں تو بالکل ہی آپ کو بتا دیں آپ دیکھ لیجئے گا ابھی شام تک رپورٹ آجے گی کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے یہ تین ہی وجہیں میری سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ میں خود پچیس تیس سال ہو گئے ہیں مجھے اور اس طرح کے بہنتہا واقعہ جو ہیں وہ مری میں ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی چوتھی چیز میرے سامنے کبھی نہیں آئی جب بھی باہر نکلتے ہیں تو احتیاطی جو تدابیر ہے ان کا بہت خیار رکھا کریں پھر اس کے بعد جو ٹول پلازا ہے وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں داخل ہو چکی ہیں اور کتنی کی گنجائش ہے اس کو بھی دیکھیں کیونکہ آپ دیکھ لیں جن کے خاندان ہی برباد ہو گئے مری کے ابھی ان کو کیا ہوا ہے مجھے بتائیں ان کا کوئی پیش رفت ان کے کیس میں ہوئی ہے ان کی زندگیاں تو تباہ ہو گئی پوری فیملیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں تو آپ لوگ اس چیز کا بہت خیار رکھیں اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ اللہ ہو ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہ ہو ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں موسیقی 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 موسیقی